السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بیشمار پاکستانی اداکرائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس کی سرجری کروا رکھی ہے اور ان میں سے زیادہ تر اداکرائوں نے اپنی فیشل سرجریز کروائی ہیں ان میں سے چاند اداکرائیں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہیں لیکن زیادہ تر اداکرائیں اپنی پچھلی تھوڑی بہت خوبصورتی سے بھی ہاتھ دو بیٹھتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسی ہی اداکارہ کے بارے میں جنہوں نے اپنی شادی کے بعد اپنے لپس کی سرجری کروا لی ہے ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو کے اینڈ پہ ان تمام لوگوں کو سالگیرہ کی مبارک بات دی جائے گی جن کی آج سالگیرہ ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز پر وقت آپ تک پہن سکیں جیسا کہ اب سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ سال پہلے نمرہ خان کا جان لیوہ ایکسیڈنٹ ہوا جس کے بعد کافی عرصے تک وہ شو بیز انڈسٹری سے غائب رہی اس کے بعد انہوں نے کم بیک کیا تو انہوں نے خود اس بات کا اطراف کیا کہ ان کا کم بیک کافی زیادہ مشکل تھا کیونکہ ان کے آنے سے پہلے شو بیز انڈسٹری میں اکرہ عزیز ہانیہ آمیر اور اس طرح کی نئی عدہ کرائیں آ چکی تھی لیکن نمرہ خان نے خود کو کافی زیادہ چینج کیا کیونکہ اس وقت تک شو بیز انڈسٹری کی ڈیمانڈز کافی زیادہ چینج ہو چکی تھی اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ پہلے نمرہ خان کی شادی ہوئی اور ان کی شادی کافی ایمرجنسی میں ہوئی اور اس نکاح کی سادہ سی رسم میں ان کی فیملی کے چاندے کافراد شامل تھے اور یہاں تک کہ نمرہ خان نے اپنے نکاح کی تصاویر بھی اپنے فینس کے ساتھ شیئر نہیں کی صرف اپنی اور اپنے شوہر کی تصاویر شیئر کر کے اپنے نکاح کی خبر اپنے مداہوں تک پہنچا دی بایدہوے نکاح کے بعد نمرہ خان اپنے شوہر کے ساتھ لنڈن روانہ ہو گئی ریسنٹلی نمرہ خان نے اپنی جو ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی ہیں ان میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ نمرہ خان نے اپنی لپس سرچری کروا لی ہے کیونکہ شادی سے پہلے کی تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نمرہ خان کے لپس ایسے بلکل بھی نہیں تھے جیسے ان تصاویر میں نظر آ رہے ہیں اور دیفنیٹلی اس سرچری نے نمرہ خان کے چہرے پر کافی منفی اثرات چھوڑ دی ہیں یہ بھی لازمی بتائے گا کہ کیا نمرہ خان شادی سے پہلے زیادہ خوبصورت لگتی تھی یا پھر اس سرچری کو کروانے کے بعد اب سب کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو اب ان تمام لوگوں کو سالگیرہ کی مبرک بات دیتے ہیں جن کے آج سالگیرہ ہے سب سے پہلے تو خانسہ نور نے کومنٹ کیا کہ آج ان کی سالگیرہ ہے ان کے ساتھ ساتھ احمد چہدری کی بھی آج سالگیرہ ہے آمینہ ڈال کی آج سالگیرہ ہے مراد علی کے چینل سے کومنٹ کیا گیا کہ ان کے بھائی زین علی کی بھی آج سالگیرہ ہے ان کے ساتھ ساتھ نادیا خان کی بہن کی بھی آج سالگیرہ ہے ان کے ساتھ ساتھ حارون احمد علیہ نور اور شرجیل تارک کی والدہ گلشن کی بھی آج سالگیرہ ہے تو ان تمام لوگوں کو سالگیرہ کی بہت بہت مبارک بات ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے آنے والی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے اب سب لوگ بھی کومنٹس میں انہیں سالگیرہ کی مبارک پر لازمی دیجئے گا اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کی کل سالگیرہ ہے تو کومنٹ میں بتانا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ